قررہ سندس زہرہ صاحبہ سندس صاحبہ رحمہ جاویز صاحبہ نے اپنے شولہ بیانی سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی اس کے بعد محمد بہاچ صاحب نے گی اب دیکھیں کہ آپ کیا کرتی ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سلام اس پر کے اس رارے محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے قدرت نے نور اولین و آخرین کو عرش پر کرسی پر بٹھایا اولیت کا تاج سر پر سجایا سروری کا لباس پہنایا اور کہا کہ اس کرسی پر بیٹھ کر ہدایت کے راز اور ہادیوں کے انداز دیکھتے رہو ہر روز کے سبق اور ہر زمانے کے ورخ پر نظر رہے آخری سبق تمہیں نے تو پڑھانا ہے کتاب ہدایت کو ختم کرانا ہے اس کی بقا اس کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے انتظام کر کرانا ہے اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مولم انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائے معاشرے کا جو لے کر نظام آیا ہے وہ ساتھ لے کے خدا کا قلام آیا ہے ختمی مرتبت ہر حاصل مولم انسانیت تھے جہالت کے اس دور میں کہ جب دختر آدم کو زندہ دفن کرنا رواج تھا تو ایسے میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کی تعظیم کر کے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کی تظلیل نہیں تعظیم کی جاتی ہے منصف بنے تو انصاف کا درز دیا یہ کہہ کے کہ خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹے جاتے غزو اعود میں ہمیں صبر کا درز دیا امانداری سے ہمیں تجارت کرنا سکھائی فتح مکہ کے موقع پر دشمن کو معاف کرنا سکھایا یہودی عورت کے گھر عیادت کو گئے ہمیں حسن سلوک کا درز دیا مگر افسوس صد افسوس ان تمام تعلیمات کے باوجود مسلمان آج تک زبو حالی کا شکار ہیں کیا میرے پیمبر نے کہا تھا کہ تم خون بہاؤ اختلافات پر گردنوں پر چوری چلاؤ تم کس کی سنت پر چل رہے ہو شجر کی شاخوں سے پیار کرنا دعائیں دینا میرے نبی نے ہے سکھایا وجود تفلی کو راہ خودکش بنانے والوں ازان اجرت پر دینے والوں بیان نفرت معاوزے پر اگلنے والوں خدا را میرے پیمبر کا در سے سمجھو میرے پیمبر کا در سے سمجھو شکریہ اچھا جی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے